موسیقی 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 ہے وہ ان کے جو بی بجیز ہوتے ہیں ان کو یہ آرام سے حضم بھی ہو جاتے ہیں چاول اور دوسرا آپ اپنے بجیز کو یوز کرائیں جب انہوں نے بریڈنگ کیوئی ہو نہیں تو آپ حفتے میں ایک بار یوز کرا سکتے ہیں یہ جو چھوٹے بی بجیز ہوتے ہیں ان کی گروت میں ان کے در ادا کرتے ہیں ان کے بہت امپورٹنٹس ہیں ان کی چھوٹے بی بجیز کے لیے آپ اپنے برڈ کو یوز کرائیں انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈ کو بھی فائدہ ہوگا پرنٹس چاول آپ نے کوئی سے بھی لے لینے یہ میں نے سب سے جو لوگ کالٹی ہوتی ہے اس کی سمکہ چاول لیا آپ چاہیں تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ بوئل کر کے دے دیں تو بوئل کریں تو تھوڑا کچھا پن جو تیوو تھوڑا رکھنا چاہیے تو آپ اپنے بجیز کو یوز کریں ابھی میں بجیز کے کیج میں ڈالتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہترین سوٹ فوڈ ہے پورے سال کے لیے تو کائنڈی آپ یہ یوز کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے پرنٹس یہ دیکھیں یہ میں ان کی کیج میں ڈالنے جا رہا ہوں میرے جو بجیز ہیں وہ اس کو بہترین اچھے طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کی جو گروہ ہے وہ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ان کے پٹھے ہیں یہ بھی کھانا سٹارٹ کر دیں گے میرے بجیز تو بڑے شوک سے کھاتے ہیں آپ یہ بڑے بہترین اور چاو سے کھاتے ہیں میرے جو بجیز ہیں یہ بھی کھائیں گے اور اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں گے تو بچوں کو یہ فیڈ کرواتے ہیں ان کی گروہ بہت اچھے سے ہوتی ہے جب یہ سوٹ پوڈ یوز کراتے ہیں ہم نے بیبیز کو یعنی پود کھاتے ہیں تو ان کو جا کے جب یہ فیڈنگ کرواتے ہیں تو ابھی باقی سب کیجز میں بھی ڈال دیتے ہیں فرنڈز ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا بھائیوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سا خیال دکھے گا اللہ نگے بان فی ایمان اللہ موسیقی موسیقی